سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیکن وزنس اب تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں مارکٹ کے تعداد ترین صورتحال اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹولپ اور میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ اسے فالو کر کے کنڈیشنز کے لحاظ سے ہم کچھ ایسے کوئن کو سیلیکٹ کریں اور ٹریڈ کریں جن میں ہمیں پروفٹ بھی ہو سکے اور نقصان سے ہم میکسیمم بچ سکیں صدف تو بڑھتے ہیں اپنے کونٹینٹ کی طرف بنا دیر کیے اور جیسے کہ میں پچھلے تین دن سے ایک ہی بات کو آپ کے ساتھ بار بار ڈسکس کر رہا تھا دھورا رہا تھا کہ مارکٹ میں بہت بڑا کریش آ سکتا ہے ون تھاؤزن ڈالر سے پنہ سو ڈالر تک کا تو ایسا ہی کچھ ہمیں آج دیکھنے کو بلاہر مل گیا ہے بی ٹی سی ڈومیننس میں رتی بار فرق نہیں پڑا بلکہ ایمپرومنٹ آئی ہے یعنی کہ بیٹکوائن کی صورتحال ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہی ہے انویسمنٹ کے لحاظ سے ڈومیننس کے لحاظ سے لیکن مارکٹ کی کیپ جو ہے یعنی کہ کیپلائزیشن وہ انتہائی ویک ترین ہوتی جا رہی ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ میڈ نائٹ میں جو میں نے آپ سے کیپلائزیشن شیئر کی تھی وہ تھی نائن زیرو سکس بلین ڈالر اب اگر اسے ہم سٹریٹ فارورٹ کمپیریزن کریں تو سیدھا سیدھا پچاس بلین ڈالر کا سرمایہ تو مارکٹ سے گیا یعنی کہ مارکٹ کی ورث کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہوف کا یہ ایلیمنٹ ہے یعنی کہ انتاظہ کریں کہ جو اس وقت انفلیشن ہے وہ ایٹ ایٹس بیسٹ ہے یعنی کہ ٹوپ پہ پہنچ چکی ہے انفلیشن اور اس کا ہوف اور ڈیکریز اور بہت بڑا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس وقت بی ٹی سی کی پرائز میں بارہ سوڈ ڈالر کی ٹوائل ہنڈرڈ ڈالر کی بڑی کمی آ چکی ہے اور ایتریریم کے پرائز میں ایٹی ایٹی فائلڈ ڈالر کی کمی ہوئی ہے ایس آئی سیز بیفور کہ یہ ہزار پندرہ سو بڑی نورمل سی بات ہوگی کریش کی تو وہ فیلحال ہمیں دیکھنے کو مل گیا ہے اب باؤنسنگ بیک کی بات کریں گے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ ابھی بھی مارکٹ میں مزید کتنا کریش آ سکتا ہے تو سو دوستو میرے ساتھ رہی گا کیونکہ جتنے بھی بڑے ٹوکن ہیں وہ ابھی اس وقت کریش کر رہی ہیں ایک ٹائنگ ہوتا ہے کریش ہونے کا پھر ایمپرویمنٹ کا سو لیول مارکٹ کا کام ہوتا چلا جا رہا ہے یہ بات تو تیہ ہو گئی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بیٹکوائن کا ٹونٹی تھاؤزنڈ پہ مسلسل کھڑے رہنا مسلسل کھڑے رہنا کوئی اچھا سائن نہیں ہے کیونکہ اس کے گرنے میں کوئی اتنی زیادہ دیر نہیں لگے گی لگتا ہے دوستو کہ اسی طرح ایڈرز کوئن میں بھی ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں پر سولانہ کے پرائز میں صرف تین ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور آل ٹائم ہٹ کوئن سولانہ اس وقت اپنے لوئر ترین لیول پہ آ چکا ہے یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو پولکاڈوٹ کے پرائز میں پچاس سنٹ کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے جو اس کے اعتبار سے بہت بڑی کمی ہے اور ٹیر ایکس کوئی اتنا خاص یہاں پر شفل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا شیبا انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا مظاہرہ کیا ہے یہاں کی مارکٹ کے اکورڈنگ تو دوستو جب بھی مارکٹ بیڈلی کریش کرتی ہے تو یاد رکھئے گا کوئنز کے رینکنگ میں شفل ہوتی ہے تو ہمیں آج اس شفل کے ساتھ ساتھ بہت ہی کوئن مارکٹ میں آتے دکھائی دے رہے ہیں ٹوپ ہنڈرڈ میں اور ٹوپ ہنڈرڈ سے نکلتے بھی اب بات کر لیتے ہیں دوستو لیو کوئن کی فائی پوائنٹی ٹو سینٹ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ اکیلا کوئن ہے جو آج کی مارکٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے جسٹ ون کوئن جو ہمیں دس سینٹ پندرہ سینٹ آٹھ سینٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے لیو جس کی ہم اب آج سے اپنی مارکٹ میں انٹری بھی کریں گے اور آپ سے اس کی ڈسکشن بھی کریں گے ایو ایکس کی بات کرتے ہیں دوستو ایو ایکس میں دو ڈالر لٹی سی میں تقریباً تین ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور یونی سویب جو ہے وہ قریب اپنی اچھی خاصی ورث کھو چکا ہے تقریباً پچاس سینٹ کی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر لیو کے بعد کسی کوئن میں انٹری کرنی چاہیے سینٹس کے لیے تو وہ ان میں سے دوسرا کوئن ہوگا یونی سویب جو مارکٹ کے کسی جگہ پر جا کے کھڑے ہونے پر پمپ کرنا شروع کر دے گا اب بات کرتے ہیں دوستو لنک اور نیر پروٹوکول کی جتنے بھی دوستوں نے لانگ ٹرم کرنے کے لیے کچھ بائی کرنے کے لیے لیمٹس لگا رکھی تھی ان کے لیے یہ بیس ٹائم ہے کہ یہ آپ کی بائنگ رینج میں آ جائیں گے بہت ہی جلد اب بات کرتے ہیں آٹم کی تو دوستو اس مارکٹ میں یہ فیلال تیزی سے ڈاؤن فال کا شکار ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی اسے آپ ڈاؤن جا لینے دیں یہ اچھا خاصا ڈاؤن جانے والا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پانچ ڈالر تک آئے گا جیسے ہی یہ پانچ ڈالر کے قریب آئے گا ہم اس کی بائنگ کے اوپر زور دیں گے اور جن کوئن کو بھی ہم نے بائن نہیں کرنا نیکسٹ کریں گے لیکن اس کی ڈسکشن ضرور یہاں پر ہوگی ایکس ایم آر دوستو بہت جلد آپ کو ون او ٹو پہ دیکھنے کو ملے گا اور آپ نے ون او ٹو پہ ایکس ایم آر چاہے آپ ایک بائنگ کریں اسے لیو مت کیجے گا آپ کو ون او ٹو سے ون ٹین کی یہ ٹریڈ ایزیلی دے دے گا اور بی سی ایچ جس رینج کا ہم انتظار تھا نائنٹی ایٹ ڈالر کا وہ نائنٹی ایٹ پہ آ چکا ہے جیسے ہی یہ ویڈیو آپ تک پہنچے اس کے دو گھنٹے بعد آپ چاہیں تو فرسٹ بائنگ نائنٹی ایٹ نائنٹی فائف کے درمیان کر سکتے ہیں سو بی سی ایچ آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے آج کے دن کیونکہ مارکٹ کو جتنا بھی ڈاؤن جانا ہے اسے جالے نہ دیں یہ ریکاور ضرور کرے گی فلال اس ویک میں نیکس ویک میں کیا کرے گی وہ ہم بائنگ پہ آ چکا ہے اور ہائی لگا چکا ہے ون ڈالر کا اسی طرح سینڈ کی بھی یہی صورتحال ہے سینڈ بھی اپنا آل ٹائم ریکور کر چکا ہے اور دوبارہ سے آپ ڈاؤن فال کا شکار رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے لونک کے بارے میں بھی بات کروں گا جس نے ریسنٹ ہی ہمیں دوبارہ سے ٹوم ریکنگ میں آ کر کے ایک مرتبہ پھر سے حیران کیا دوسری طرح اے پی ای کوئن جو ہے ستر سینڈ کی کمی کے ساتھ دیکھنے کی ملے تو لہٰذا یہاں سے ایک فاسٹ فارورڈ لیتے ہیں اور تقریبا سبی کوئنز اپنی ورث کھو رہے ہیں سیونٹی سینڈ ایٹی سینڈ یعنی کہ مجھے سیپرٹلی ان کی پرائز ڈسکس کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے تقریبا مارکٹ اب ساری جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے جو نہیں اپنے پرائز سے سکپ ہو رہے وہ ہے جی آر ڈی ایف ٹی ایم کیونکہ یہ پہلے سے ہی اچھے خواہ سے ان کے پرائز کم ہو چکے ہیں نیو میں ون ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور دوستو آپ بات کرتے ہیں یو ایس ٹی سی کی جو سمجھ لیں میں نے رات کو بھی ڈسکشن کی تھی آپ سے اس وقت بھی ہم کر رہے ہیں اب رات سے لے کے اب تک یو ایس ٹی سی جو ہے وہ اچھی خواہ سے اپنی ورث پھر کھو چکا ہے زیرو ایٹ کا ہائی لگا کر زیرو سکس پہ کھڑا ہوا زیرو فائی پی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کئی دوستو کام سے پوچھنا ہے کہ سر ہم اس میں کب اینٹری لیں ہم اس میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس میں ٹریڈ کرنا میں کہتا ہوں بہت 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 رسکی ہے لیکن جس طرح کا یہ پمپ اینڈ ڈم کھلا رہا ہے اور ظاہری بات ہے کوئن مارکٹ کیا ہے وہ کوئن گیکو ہو وہ فورن ایسے پمپ اپنڈم کرنے والے کوئن کو رینگ دے کر اوپر لاکر آپ کو پرشان کرتے تھے جس کی رینکنگ امپروو ہو گئی سو دوستو ابھی یہ جا کر سٹرک ہو جائے کریش کر جائے پھر یہ آپ کہیں گے کہ یہ بائی کرنے کے قابل نہیں ہے سو میں کل بھی کہہ چکا ہوں پہلے بھی میں نے اپڈیٹ دی ہے کہ آپ ایک پچاس ڈالر کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر دیں ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی فائف آپ اس کی فرسٹ مائنگ ابھی رکھے گا یہ آپ کو بہت جلد زیرو تھری پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگر آپ کوک رسپونس کرنے والے ٹریڈر ہیں تو آپ اسے زیرو فور سیونٹی پہ بائی کر کے زیرو فور ایٹی زیرو فور نائنٹی زیرو فائف زیرو سکس پہ سیل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت تیز فلکچویٹ ہوتا ہے لیکن آج یہ ہو یا لونک دونوں سٹرک ہو چکے ہیں لونک کو اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں دوستو تو فائف زیرو میں بائی کیجئے گا کسی بھی صورت لونک کو آپ نے فائف زیرو میں بائی کرنا ہے اور نکالنا کب ہے جیسے ہی ایک زیرو کام ہو جائے یعنی کہ فور زیرو ٹین پہ آپ کو دیکھنے کو ملے الیون پہ دیکھنے کو ملے اور ٹریڈ کا جو آپ کا جو کیپیٹل ہونا چاہیے وہ پچاس ڈالر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یا ایسا کرنے کہ پچیس میں فرسٹ انٹری رکھ لیں آپ لوز پہ چلے جاتے ہیں پچیس کی دوسری انٹری لکھنے میں کہتا ہوں کہ آپ اچھا ان کر لیں گے اتنی سبردست ڈمپ ہوتی ہوئی مارکٹ میں لیکن آج کے ڈمپ ہونے کے اثرات دوستو ان دونوں کوئنز پہ بھی آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ظاہری بات ہے مارکٹ میں ہر شخص اس وقت ان کرنے کے لیے اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے سو ابھی جو ارننگ کے جو مواقع ہیں وہ بہت ہی لو پہ چلے گئے ہیں سو دوستو جی ایم ٹی کی ہماری بائنگ ہے نائنٹی نائن سنٹ کی اب یہ آگیا ہے سیمنٹی نائن پہ سیکنڈ بائنگ ابھی بھی نہیں کرنی سیکنڈ بائنگ ہم کہاں کریں گے اس کے سگنل میں آپ کو ابھی روک کے میں نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر میں آپ کو کہوں آپ نے پھر جی ایم ٹی کی سیکنڈ بائنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس سے ایک اچھی پروفل گین کر سکیں اس سیشن مہادر جاتا ہوں دوستو اس سیشن میں زل ڈیش کے پرائس میں کوئی دوستو کوئی خاص کمی نہیں ہوئی گئے پینکیک سوائپ نے ڈائریکٹلی پندرہ سینٹ کی کمی کر دی اور کے ایس ایم ہمیں ایک مدت کے بعد فورٹی فائف سینٹ پہ دیکھنے کو ملا ہے سو ابھی آج جو میں نے کوئنز آپ کو ریکمنٹ کی ہیں تین سے چار انہی کے اندر آپ ٹریڈ رکھے گا دن ادروائز آج کے دن جب تک شام نہیں ہوتی اس کے اکورڈنگ آپ آپ نے ٹریڈ نہیں لینی مارکٹ کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہے اس کی اپ ڈیٹ تو آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی لیکن پومپ اینڈ ڈمپ کب سٹارٹ ہوتا ہے کب رکتا ہے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو گروپس میں دے دی جائے گی کیوٹم کی بات کرتے ہیں تو کیوٹم جیسے کوئن نے اس مارکٹ سیشن میں دوستو قریب ستائیس سینٹ کی کمی کر دی ہے جو ایک بڑی حیران کن بات ہے اور مارکٹ کا کریش والی ہم دوستو کہاں تک جا سکتا ہے اس کے لیے بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ریتینیو کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر ہم اس کے رات کے جو سپورٹ اور ریزسنس کی بات کریں تو اس میں بہت ہی زیادہ ڈیفرنس آ چکا ہے کیونکہ نائٹ میں جو مارکٹ سی وہ نائنٹین تھاؤزن نائن تھری سیون پہ کھڑی تھی اور مارکٹ میں قریب ریزسنس میں سے اگر ہم سپورٹ کو مائنس کر دیں تو تقریباً ایک سے یارہ سو ڈالر کی الیون ہنڈرڈ ڈالر تک کی کمی ہو چکی ہے مارکٹ میں اور ابھی بھی مارکٹ کا جو سپورٹ اور ریزسنس ہے وہ ایک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین تھاؤزن تھرٹین ڈالر اور نائنٹین تھاؤزن تھرٹین ڈالر دونوں سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ مزید مارکٹ جو ہے وہ اٹھارہ زار میں انٹر ہونے جا رہی ہے ہم آپ کو شیڈو وائز بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے تو دوستو دیر اس نوٹ سپورٹ یہاں پہ ڈاؤن ٹرینڈ بن چکا ہے تھری بلیک رو کینڈل تو نہیں ہے لیکن ہیمر ہیڈ ایک جیسی بن گئی ہے اور اب جو کینڈل بن رہی ہے وہ بیرش مارو بوزو ہے بیرش مارو بوزو دوستو ایک بڑی خطرناک کینڈل ہوتی ہے جب وہ ایک رنگ میں آتی ہے تو اس کا لانگ ہوتے چلے جانا نقصان دے ہوتا یہاں پر جو آخری شیڈو بن رہا ہے دوستو وہ مارکٹ کا تقریباً اٹھارہ ہزار چار سو تک کا لو مارکٹ میں آ سکتا ہے یعنی کہ سکس ہنڈرڈ این ٹوئنٹی تھری ڈالر چھس سو تیس ڈالر کا اور لو بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا لیکن کتنی ریکوری کرے گی مارکٹ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ میں دوستو آپ کلیرلی یہ پوائنٹ ضرور دیکھئے گا جہاں پر میں اس پوائنٹ کو لے کر آ رہا ہوں یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ صبح کے وقت کریش ہوئی یہ دیکھیں یہ صبح کی ہے مارکٹ تقریباً چار گھنٹے پہلے کی اور یہاں پر ایک سپورٹ بنتی ہے لوئر اس نے لگایا ہے دوستو اٹھارہ ہزار ایٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ تک مارکٹ وہ کہہ رہا ہے کہ جی جا سکتی ہے مطلب ٹو ٹو ٹونٹی کا مزید کریش آ سکتا ہے کیونکہ مارکٹ بری سلولی کریش ہو رہی ہے یہاں سے ایمپرومنٹ ہوئی تو مارکٹ دوبارہ انیس ایزار پہ آ گئی اور پھر سیم یہاں پر کینڈل بن رہی ہے اب کینڈل کو فالو کریں دوستو تو دو سو بیس ڈالر تک کا کریش آ سکتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایٹین تھاؤزن فائیونڈر تک مارکٹ جا سکتی ہے تو یہاں پر ہمیں پانچ سو بیس ڈالر تک کا مزید کریش دیکھنے کے بعد پانچ سو ڈالر یا سان سو ڈالر کا پلس آئے گا مارکٹ میں لیکن اس کا ایمپیکٹ آج کے دن آلٹ کوئن پہ نہیں آنے والا آلٹ کوئن پہ ایک شرط پہ اس کا ایمپیکٹ آئے گا کہ اگر مارکٹ تیزی سے پمپ اینڈ ڈمپ کرتی ہے کیونکہ مارکٹ میں پمپ اینڈ ڈمپ تو آ رہا ہے وہ اتنا سلو ہے اور اتنا بے جان ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت پیسہ لگاتے ہوئے ویسے ہی ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے دوسری چیز کہ آج کے دن آپ اپنی ٹریٹ کو تھوڑا سا تھوڑا سا کیا بلکہ نائنٹی پرسنٹ سمیٹ کے رکھیں اگر آپ نے ٹریٹ کرنی ہوئی لانگ ٹرم کے لیے تو میں آپ کو بی ٹی سی کی جو کیڈل بی ٹی سی کی جو میں آپ کو مکمل ایک میکنیزم پہ تین پچھلے ہفتے ویڈیو بنا کر دے چکا ہوں کسی بھی ایک ویڈیو کے اکورڈنگ آپ بی ٹی سی میں بائے کر سکتے ہیں سٹرونگر زون کی بات کریں دوستو تو بی ٹی سی کی سٹرونگر زون ابھی بھی بیس ہزار پلس ہوگی اب یہ تین میں انٹر ہو چکی ہے سو دس اس نوٹ ا گوڈ سائن فور بیٹکوائن یہ اب مارکٹ کو کہیں بھی لے کر کے جا سکتی ہے ویکر زون تو اس کی ہمارے سامنے کھڑی ہے انیس ازار چار سو پر بھی نائنٹین ساؤزن فور ہنڈرڈ پہ بھی مارکٹ آ جاتی ہے دوستو تو یہ کوئی اس کی سٹرونگر زون نہیں ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے اور یہ ڈاؤن ٹرینڈ بیٹکوائن کو کہیں بھی لے کر کے جا سکتا ہے یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اس کی ہم کوپی کر لیتے ہیں اس ایریے کی اس ایریے کی کوپی مار لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر ایک سپورٹ بنتی ہے بلکل گرین کلر کی جو بن جانی چاہیے تو پھر تو مارکٹ انیس ازار سے پانسو تک آ سکتی ہے نائنٹین ساؤزن فائی ہنڈر تک ڈیفینٹلی آ جائے گی لیکن اگر تیسری کینڈل سیم اس جیسی بن گئی تو مارکٹ میں پانسو ڈالر کا مزید کریش آئے گا سو آج کے دن صرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے بٹکوائن پہ اگر آپ بٹکوائن میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں سٹیپ وائز جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اسے فالو کیجئے گا آج کا دن بٹکوائن میں ٹریڈ کرنے کا دن ہے اور جیسے کہ میں ان ویڈیو میں کا ایک چھوڑا سا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے سٹیپ بائن کرنی ہے سٹیپ نہیں سٹیپس مطلب تھری سٹیپ نہیں ٹین سٹیپس ہوں گے اور بڑا کوائن ہے کیونکہ تو ہمیں اس کو ہر ڈیفرنٹ لیول پہ بائن کرنا ہوگا آج کے دن سو میرے مطابق اٹھانہ زار پانچ سو تک کا لو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ریکاوری سائن بھی ہوگا تقریبا ہنڈر پرسنٹ ہنڈر میں سے سکسٹی فائی پرسنٹ پانچ سو مزید اور گریش کے ہیں اور تھرٹی فائی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمپرویمنٹ گیا بڑھتے ہیں ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو اب بات کر لیتے ہیں دوستو ایتریم کے سپورٹ ہیں رزسنس کی تاؤزن نائنٹی ٹو اس کا سپورٹ لیول تھا جو ٹوٹ کر کے ہمارے سامنے اس وقت اس میں قریب سیونٹی سے سکسٹی فائیو ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور الیون سیرو ایٹ اس کی رزسنس تھی جس میں اندازہ کریں کہ سیونٹی فائیو سے ایٹی ڈالر کی مزید کمی ہو چکی ہے وہی سپورٹ ہے وہی رزسنس ہے یہاں سے مارکٹ نہیں اگر تھوڑا سا سبل پاتی تو ہمیں مزید کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے مزید کریش جیسے کہ میں نے آپ کو رات کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایتریم میں ہمیں ہر صورت دوستو سیونٹی فائیو کا کریش اور فورٹی فائیو کی ریکوری دیکھنے کو مل سکتی ہے لہذا یہاں پر پچھتر ڈالر کا کریش آ گیا ہے سیونٹی فائیو کا اور فورٹی فائیو کی ریکوری کے چانسز ہیں لیکن یہاں پر کیونکہ ڈاؤن ٹرینڈ ہی بنتا چلا جا رہا ہے اور بی ٹی سی کی نسبت اس کی حالت پہلے خراب ہونی شروع ہی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بیٹ کوئن بیس ہزار پہ مسلسل کھڑا تھا کل سے لے کر آج تک لیکن ایتریم پہلے سکپ ہونا شروع ہوا کیونکہ آلٹ کوئن کی پوزیشن بی ٹی جو ہے وہ ہمیں ڈاؤن ٹرینڈ کی ڈائریکلی دعوت دے رہے ہیں کہ جی ڈاؤن ٹرینڈ مارکٹ میں آ سکتا ہے سو دوستو ڈاؤن ٹرینڈ کی کوئی گرنٹی نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پر جا کر رکھے کیونکہ اس پہ ہمیں سپورٹ دکھائی نہیں دے رہی ہوتی تو اس کا آئیڈیا ہمیں لینا پڑتا ہے اس کی شروعات سے تو چار گھنٹے پہلے کی شروعات کیا تھی دوستو یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمیں وہ بتا رہا ہے جی کہ مارکٹ نو سو نائن نائنٹی ایٹ تک دوستو جا سکتی ہے مطلب ون ٹرینڈی فائی ڈالر کا جو کینڈل کا جو شیڈو ہے وہ جا رہا ہے یہ شیڈو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو شیڈوز ملیں گے میں کینڈل کو تھوڑا اپن کر دوں گا اس کا شیڈو یہاں پر نکل آئے گا پرائز نے یہاں سے اپنے پرائز لائن سے اباب جانے کی دوستو کوشش کی لیکن اب مارکٹ تیزی سے گر رہی ہے قریب 9.23% کا ایتھریم میں ہمیں لو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی جو سٹرونگر زون تھی وہ اس وقت فیلال تو تیس نیس ہو چکی ہے وہاں پر اس وقت ادھر سے یہ نکل چکا ہے ایتھریم کا مارکٹ میں 1080 پہ 1050 پہ رہنا ایک گوڈ سائن ہے اب یہ جلدی سے جیسے بٹکوائن تین میں انٹر ہو گیا ہے ایتھریم بھی ہمیں تین میں انٹر ہوتا دکھائی دے رہا ہے مطلب تین نہیں ہوگا یہ نائن ہنڈرڈ ہوگا تو یہ نائن ہنڈرڈ نائن 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 میں انٹر ہوتا دکھائی دے رہا ہے اگزیکٹلی اس میں ستائیس ڈالر کا فرق رہ گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرپل نائن میں انٹر ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پچاس ڈالر کا ہائی ضرور لگائے گا ایسا مجھے لگ رہا ہے اسے آپ خرپے پلیز آخر مت سمجھ لیجئے گا اسی کے ساتھ بین بی بی ون نائن نائن میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو دس ڈالر کی مزید ٹریڈ دے سکتا ہے پھر کہوں گا کہ اسے ایک کیا سمجھے گا اس لیے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیشہ بی ٹی سی ایتھریم ایسا کرتے ہیں اچھا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر مارکٹ ڈیریکٹلی آپ کو نائن فورٹی پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ڈاؤن ٹرینڈ اور ایٹی سیون کریش کرنے کے بعد پھر مارکٹ ٹرپل فور فگر میں کبھی بھی نہیں آئے گی یعنی کہ تھاؤزنڈ میں انٹر نہیں ہوگی اگر آج مارکٹ انٹر ہو جاتی ہے ٹرپل نائن میں سو یہ سارا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے آج شام چھے بجے کے بعد اور کل کیونکہ دوستو جمعہ کا دن ہے تو مارکٹ کے اندر کچھ نئی چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی سو آج جو ہوگا وہ چھے بجے کے بعد اب مزید ہونے والا ہے ابھی مارکٹ والکل سٹرک ہے اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ڈاؤن ٹرینڈ کے کتنے چانسز ہیں اور ریکاوری کے تو میں ایتھریم کو لے کر کہوں گا کہ ایتھریم کے سیونٹی پرسنٹ چانسز ہیں مزید کریش کے اور تھرٹی پرسنٹ چانسز ہوں گے ریکاوری کے اجازت چاہتا ہوں اب تا بس اخیار رکھے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ